اسلام علیکم فرینڈز اور بیلکم تو مائی چینل ہاؤس بائی فریلز ای ہوپ یور آل روئنگ ویل اور آج میں آپ کے لیے آپ کے پسندیدہ سلسلیوار نوویل ایک دیا جلائے رکھنا کی آخری کس لے کر آئی ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ نوویل کیسا لگا اور آپ لوگوں کو مزید سے نوویل سننے کا شوق ہے یا نہیں شبنم جھکی ہوئی تخت پر بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا تھا اوہ اسلام علیکم وہی اقلق سیدھی ہو گئی والیکم السلام ان کے صورت پر عجیب سے تاثرات رقم تھے کیسی ہیں فردوہ ساپا یہاں بیٹھیں وہ جلدی جلدی سرائی اور اس کے بچے کے کپڑے ہٹانے لگیں نہیں یہاں نہیں انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تمہاری ساس کہاں ہیں اندر ہیں بلاؤں اس کا دل عجیب سے انداز میں تھڑکنے لگا نہیں انہوں نے قدر تامل کیا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہیں لیکن نکیلے میں مناسب سمجھو تو اپنی کمرے میں لے چلو شبنم کا چہرہ سفیر پڑ گیا ان کا ہر ہر انداز سمجھا رہا تھا کہ وہ کیا بات کرنے آئی ہیں مارے شرمندگی کے اس سے زبان کھولنا محال ہو گیا آئیں اوپر چلیں وہ ان کو لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی کمرے تک ان کی رہنمائی کر کے وہ چائے بنانے کے خیال سے پلٹ چکی تھی جب انہوں نے اسے آواز دی بات سنو شبنم کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے میں چند باتیں کروں گی اور پھر چلی جاؤں گی جی وہ ہتے لیاں مسلتی ہوئی ان کے سامنے بیٹھ گئی کہیے فردوس آپا دیکھو اتنا تو مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی جو کچھ میں کہوں گی وہ تمہیں تسکیم کرنا ہوگا کیونکہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے تم انیس سے ملتی ہونا کچھ عرصے سے تم دونوں جی اس کا سر چھٹ گیا وہ فردوس آپا دراصل میں ہم دونوں الفاظ کسی طور پر اس کا ساتھ دینے پر امادہ نہیں تھے اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی کوئی ایسا موقع بھی آ جائے گا وہ اس طرح بطور مجرم کٹھیرے میں کھڑی ہوگی اور اپنی صفائی میں کہنے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ تک نہ ہوگا بیٹی وہ بڑے افسوس سے بولی تھی تم شادی شدہ ہو اتنا بھی نہیں سوچا شادی شدہ عورت کے لیے تو بدنامی ایسا سیحناگ ہوتی ہے جو زندگی کے ایک ایک انچ میں زہر بھر دیتی ہے کچھ بھی نہیں بچتا کچھ بھی نہیں یہ آگ ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے فردوس آپا اس کی آواز بھر رہا گئی میں شادی شدہ نظر آتی ہوں لیکن حقیقت کچھ اور ہے حقیقت کچھ بھی صحیح فی الوقت میں تمہیں حقیقت جاننے نہیں تم پر چند حقیقت نے آیا کرنے آئی ہوں عورت ہوں ماں ہوں خدا سے ڈرتی ہوں تو میں برا نہیں کہوں گی جو تمہارے دل میں ہیں وہ تم جانو میں تو صرف اتنا کہوں گی بیٹی تم آگ سے کھیل رہی ہو آپا یقین کریں والا اجادت سے بولی ہمارے دلوں میں برائی نہیں ہیں ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں میرے شوہر چند دن میں مجھے طلاق دے دیں گے کیونکہ وہ میری بڑی بہن سے نکاح کے خواہش مند ہے یہ جبری بندھن چند دن اور ہے پھر میں ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جاؤں گی وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھے میں کوئی خراب کردار کی عورت نہیں ہوں آپا جو شوہر کے ہوتے ہوئے تفریح ہم دوسرے مردوں پر دوڑے ڈالوں میں نے اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ آپ کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہونا چاہا ہے میں ہاتھ جو اڑتی ہوں آپ کے آگے مجھے اس خوشی سے محروم نہ کریں میرے سر پہ ہاتھ رگ دیں ساری عمر آپ کے پاؤں دھو دھوکے پیوں گی بیٹی خوشی کے دھوکے میں بڑی عظیم دکھوں گلے لگانے چلی ہو تم وہ بہت تاثف سے بولیں شبنم نے چونک کے سر اٹھایا ارے وہ بدبخت نالائی کس قابل ہی کہاں ہے کہ اسے تمہاری سچائیوں کے ساتھ کوئی عورت ملے وہ تو صرف چند روزہ جھوٹے بندھنوں کا قائل ہے بھورے کی طرح شاک شاک گھونتا پھرتا ہے حیرت سے اس کی آنکھیں پھڑ گئی تھیں آپ کیا کہہ رہی ہیں آپا تمہارے قصے اس گلی کے ہر عباش کی زبان پر ہیں اپنے ہر یار کو شریک راست کر رکھا ہے اس نے کل میں نے خود اس کی گفتگو سنی ہے بیٹا شاید آج رات تم دونوں کی ملقات تے ہیں شبنم کا سر گھٹنوں سے جا لگا اتنا کہوں کی بیٹی خیا اور اسمت عورت کا اصل گہنا ہے اسے آنیز جیسے نالائقوں کے سپرد ہر قسمت کرنا تمہاری زندگی میں محرومیاں ہیں تو بھی حمد اور صبر سے کام لو خدا ضرور اچھا عجر دے گا وہ کھڑی ہو گئیں جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کیا آگے تم خود پائے اختیار ہو سمجھدار ہو اپنی حفاظت آپ کرنا سیکھو بیٹی جو متہ عمر بھر کام آئے اسے ہر رہ چلتے کے سپرد نہیں کر دیتے وہ پتھر کا بدھ بنی بیٹھی تھی فردوس آپہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر باہر نکل گئے عزید و کرب کا ایک سیلاب تھا جس میں اس کا وجود کمزور تنکے کی مانت بہ رہا تھا سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی وہ ذہنی طور پر مفلوج ہوئی جا رہی تھی اتنا دھوکہ اتنا فریب اتنی ریاکاری یا خدا تیری دنیا اب تک کس چیز پر قائم ہے زمین آسمان سورت چاند ستارے اب تک کیسے اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں ہر شہر تہبالہ کیوں نہیں ہو جاتی ساری رات کو یہی سوچتی رہی فردوس آپہ جو تلخ حقیقت اس پر آیا کر کے گئی تھی انہوں نے اس کی نس نس میں زہر گھول دیا تھا وہ قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی فنہ ہو رہی تھی بڑی مشکلوں سے اس کی آنکھ لگی تھی لیکن ذہنی حالت کی خرابی نے نیند میں بھی اسے چین نہیں لینے دیا خیالات آسے بن کر اس کی آنکھوں میں اتر آئے کبھی وہ یوسف کوئی خوک نہ فلا کی صورت میں اپنے پیچھے کرتے دیکھتی کبھی ریاض بھائی کا چہرہ کسی مرکروہ درندے کے جسم پر لگاتا نظر آتا اور جب دس ہاتھ پیروں والی ایک عجیب و خریب مخلوق نے انیس کا چہرہ لگا کر اسے اپنے شکنجے میں کسنے کی کوشش کی تو ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی اس کا سارا بدن بری طرح سے اکڑا ہوا تھا اور اسے مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے بڑی دیر تک وہ پڑی پٹی آنکھوں سے درو دیوار کو تکتی رہی پر چادر ہٹا کر بستر سے اتر آئی سورج کی روشنی کھڑکی کے پردے سے چن کر اندر آ رہی تھی اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کھول دی اور کھڑی کھڑی بڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی سوچوں کا علاوہ دماغ سے پگھل پگھل کر اس کے شانوں میں جذب ہو رہا تھا اس کا جسم جلنے لگا تنفس کی رفتار حد درجہ دیس ہو گئی یقی ایک ایک فیصلہ کر کے وہ موڑی تھی باترو میں جا کر اس نے موپے پانی کے چھینٹے مارے اور چہرہ خوشکیے بنا باہر نکل آئیں بڑی تیزی سے عدماری سے چادر نکال کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی نیچے باورٹی خانی میں گرم گرم چائے کی خوشبو نکل رہی تھی شاید چچی اندر تھی یونس اور سوریہ کے کمرے کا دروازہ ابھی بھن تھا اور یوسف نہ جانے کہاں تھے وہ کسی کی بھی موجودگی اور غیر موجودگی کی پرواہ کیے بخیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی گلی میں معمول کے مطابق چہل پہل شروع ہو چکی تھی وہ کسی بھی جانب دیان دیئے بغیر تیر کی تیزی سے اس کے سٹور پہ جا پہنچی وہاں چند افراد موجود تھے انیس کسی کا سامان شوپر میں ڈال رہا تھا اپنی جانے باتہ دیکھ کے چونکے بنا نہ رہ سکم وہ کھولے ویسانس کے ساتھ یعنی اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی اس کا ہر ہر انداز غیر معمولی تھا جی کیا چاہیے انیس چند دمہ کے لئے حراسہ ہو گیا محلے کے دو تین افراد وہاں موجود تھے کیا کیا بھیجتے ہو کس کس دام پر اور خریدتے کیا کیا ہو سوداغر ہو یا سوداغر کی روپ میں لٹیرے ڈاکو کیا ہو بولو اس کی آواز بلندر لہجہ حد درجہ مستحکم تھا دونوں ہتیلیاں پوری مضبوطی کے ساتھ کاؤنٹر پر ٹکائے وہ ایک ٹک اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے دیکھ رہی تھی معاملہ انیس کی توقعات کے اس قدر برقص تھا کہ چند لمحوں تک وہ کسی رد عمل کا اظہار تک نہ کر سکا پریشان ہو کر دکان پر کھڑا افراد کے چہرے تکنے لگا کیا معاملہ ہے بیٹی سودے صلف میں کوئی گربر ہو گئی ہے کیا کسی موم اور شخص نے اس سے پوچھا تھا یوسف صاحب کے گھر سے آئی ہیں کسی نے دبی آواز میں کہا ہاں اچھا اچھا سنا تو تھا ایک اور سر ہوشی اکری وہ بڑی تیزی سے ان لوگ کی جانے بڑی ہاں سنا ہوگا آپ لوگوں نے تو ضرور سنا ہوگا اس سے پہلے بھی کئی فسانے سن رکھیں ہوں گے کیونکہ اس جیسے لوٹیرے شکاری ہر گلی کے ہر موڑ پر پھندے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جن میں مجھ جیسی نہ جانے کتنی لڑتیں اب تک فس چکی ہوں گی اور فستی رہیں گی کیونکہ آپ لوگوں کا کام صرف سننا دیکھنا اور انجان بن جانا ہے اور وقت آنے پر صرف اور صرف عورت کو مرد الزام ٹھہرا کر تانوں کی بارش سے لہو لہان کرنا ہے ملامتوں لانتوں سے سنگسار کرنا ہے اس جیسے عباش عزتوں کی لٹیرے چمکتی نظروں اور صاف پیشانیوں کو لیے ہوئے کسی اگلے شکار کی تلاش میں کھڑے نکل ہوتے ہیں مجرم محض میں یا یہ نہیں آپ لوگ بھی ہیں جن کی آنکھوں میں کہانیاں اور ہٹوں پر کفل ہوتے ہیں اس کا ساز بری طرح پھول گیا تھا خاتون اپنے حواسوں میں تو ہیں مجھے تو کسی دورے کا شکار لگتی ہیں وہ ممر آدمی برامان کے بولا ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب بری طرح سے گھبرائے ہوئے یعنی اس کو نئی بات سوجی تھی امی بتاتی ہیں یہ خاتون نارمل نہیں ہے یہ پاگل ہیں کوئی انہیں گھر چھوڑائے ہاں پاگل ہوں میں پاگل ہوں جو تجھے سے شخص سے اپنی ہر امیت کو وابستہ کیا تیری سطرہ کی باتوں میں بھیگ کر دنیا کی بتصورتیوں کو بھولانے چلی تھی ایک لوٹیرے کو اپنی پونجی اپنی دولت کا محافظ بنا کے خوش فہم ہو گئی تھی اس کی آواز بھیگ گئی اور تم سب لوگ صحیح دماغ ہو اقل مند ہو جو مجھ جیسی عورتوں کا تمسکر اڑاتے ہو ہماری کہانیاں بناتے ہو ہمیں راندہ درگاہ قرار دیتے ہو میں پاگل ہوں یکیت وہ دونوں کاؤنٹر کے بیچ لگا چھوٹا سا تختہ ہٹا کر دکان میں گز گئے آرنی اس کا گھرے بان پکڑ کر اس پر تھپڑوں کی بارش کرتی تم کیوں نہیں لڑتے تم کیوں محفوظ رہتے ہو تمہارے دنیا کیوں تہوبالا نہیں ہوتی تمہارے قصے کیوں نہیں بنتے تمہاری کہانیاں کیوں نہیں دھرائی جاتی کیونکہ تم مرد ہو حاکم ہو مختار ہو تم خدا ہو اس دنیا کے کیا آنیس نے اس کے پیدر بے حملوں سے گھبرا کر اس کے ہاتھ تھامنے کی ناکام سی کوشش کی لیکن وہ ایک جنون کے عالم میں تھی اندر اکھی اشیاء اٹھا اٹھا کے اس نے آنیس پر مارنا شروع کر دی تمہارا دماشا کیوں نہ بنے تم کیوں نہ بدنام ہو کیوں نہ گلی گلی ڈاکو کہلاؤ تمہارے موپر کیوں نہ تھوکا جائے خوشیوں کا قتل عام کرنے والے کسی کی عرضوں امیدوں کا گلہ گھٹنے والے کسی کی معصومیت اعتماد بھروسے کا مینہ بزار لگانے والے غاسب قاتل لٹے رہے کتنے ہی لوگ سٹور کے آگے جمع ہو گئے تھے معلوم ہوتا تھا پورا محلہ امڑایا تھا لیکن اسے ہوش تھا نہ کسی کی بروا شبنم شبنم دیوانی ہو گئی ہو کیا کسی نے پیچھے سے آ کر اسے مصبوتی سے پکڑا تھا آواز پہچان کر وہ بے سچی ہو گئی وہ یوسف تھے گہرے گہرے سانس بھرتی وہ ان کے بازوں سے سر ٹکا کر کھڑی ہو گئی ارے میاں گھر کا خیال رکھو یہ تو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ ایک بڑے میاں پیچھے سے مشورہ دے رہے تھے وہ اسے لے کر لوگوں کے بیچ سے نکلتے چلے گئے ہر جانب سے فقرے اور عجیب و غریب آواز تیز ترگوشیوں کی صورت میں ان پر برس رہے تھے وہ کسی معمول کی مانند ساکت ذہن کے ساتھ ان کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی سنبھالیں اسے انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی اسے وحیدہ چچی پر تقریباً پھینک دیا کیا ہوا وہ بہترہ گبرا گئیں کہاں سے لہ رہے ہو اسے بھرے بزار سے لہ رہا ہوں جہاں یہ اپنی عزت کی ننامی لگوا رہی تھی ہمارے خاندان کے مو پر کالک مل رہی تھی جہاں ان بھر میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے تمہارا مو ہے ہی اس قابل کے اس پر نظر پڑتے ہی تھک دیا جائے وہ بھپر کے مڑی تمہارا تمہارے جس سے ہر مت کم میں کیا کالک ملوں گی اس مو پر یوسف صاحب تمہارا چہرہ تمہارا دل تمہارا ذہن تمہارے وجود کا ہر ہر حصہ سیاہ ہے کالک زدہ ہے بند کرو بکواس اپنی وہ دانت پیس کے غور رائے مو توڑ کے رکھ دوں گی میں تمہارا زبان کٹ کر پھینک دوں گی بوٹی بوٹی کر دو میری لیکن اس سے میری آواز نہیں دبا پاؤ گی میرا روہ روہ پکارے گا کہ میری بربادی کے ذمہ دار تم ہو قصور وار تم ہو ہوا کیا ہے یونس بھائی بھی کمرے سے نکل آئے ہونا کیا ہے انہوں نے دانت پیسے جوانی سرچڑ کے بول رہی ہے اس کی اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے اس کو اس کا اصلی چہرہ پوری طرح سے بے نقاب ہو گیا ہے مجھے تو نہ جانے کب سے شک تھا اس پر پہلے آمنہ کا خیال کر کے مسئلہ تن خاموش رہا تھا اور اب محلے کی باتوں پر کان لپیٹے رکھا یہ سوچ کر کے چند دنوں کی بات ہے اور پھر یہ ہمیشہ ہے کہ یہاں سے دفعہ ہو جائے گی لیکن بلاخر یہ اپنی نحوست پورے محلے میں پھیلا کر جا رہی ہے تمہاری سزا تو یہ ہونی چاہیے دی کہ تم اس سے زیادہ کچھ سنتے وہ چل لائی میری دنیا جیسے تم نے تباہ کر دی تمہاری بہن کی زندگی میں یوں ہی پامال کرتی ساری زندگی سلکتے جلتے رہتے لیکن میں تمہاری طرح اپنا قلب سیاہ نہ کر سکی امی وہ وحیدہ چچی کی جانے بڑے اس منحوس ناغن کو کل ہی اس کے گھر پہنچائیں ماملا برداشت سے باہر ہو چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں اس کا قتل ہو جائے وہ بات مکمل کر کے باہر نکل گئے تم قتل کر چکے ہو مجھے فنا کر ڈالا ہے میری ہستی کو تم نے آگ لگا چکے ہو میری خوشیوں کو اور کیا کروگی اور کیا کروگی یوسف صاحب تم وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہی تھی سرعی اور وحیدہ چچی سے اسے سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اس دن کی آخری کلاس لے کر وہ سکون کا سانس بھرتی باہر نکل آئی تھی کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ لائبری میں بیٹھ کر بقیہ نوٹس مکمل کرنے کا ارادہ باندھ رہی تھی ریشم کسی کے پکارنے پر اس کے خدم تھم گئے اس نے پلٹ کے دیکھا وہ ایک شناسہ سا چہرہ تھا اس نے چند لمحے دماغ پر زور ڈالا اتنے میں وہ قریب آ چکا تھا سسٹر آپ ریشم ہی ہے نا جی ہاں آپ دفتن اسے یاد آیا ہے لڑکا اس کے پڑوس میں ہی رہتا ہے کئی مرتبہ آتے جاتے سامنا ہوتا تھا میرا نام راجہ ہے میں ظلفقار کا دوست ہوں آپ کے سامنے والی لین میں رہتا ہوں جی میں نے پہچان دیا اسے پوری طرح سے یاد آگیا اس کی ماں اور خالہ کافی دن لیلم کے لئے ان کے ہاں چکر لکاتی رہتی مجھے اممہ نے بھیجا ہے آپ کی اممہ نے وہ ذرا حوصلے سے کام لیجئے گا اس نے قدر توقف کیا ریشم کے عصاب یک با یک تن گئے کیا بات ہے اس نے سفید پردے چہرے کے ساتھ پوچھا تھا اصل میں ظلفقار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میرے خدا اس نے بے اختیار دیوار تھامی ہاتھ میں پکڑی کتابیں فرش پر بکھر گئیں بڑی زخمی حالت میں اسے گھر لائے ہیں میں نے ہی ڈاکٹر وغیرہ کا بندوبست کیا ہے لیکن کچھ امید نہیں کی جا سکتی ریشم نے حلق سے اٹھنے ملے چیخوں کا گلہ گھوٹنے کے لئے موپے ہاتھ رکھ دیا اممہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو گھر لے آؤں چل کر ملیں ان سے نہیں نہیں یہ حادثیں ہماری قسمت میں ہی کیوں لکھ دیئے گئے ہیں ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ایسا حوصلے سے کاملے سسٹر دعا کریں دعا اس نے بڑے خلوص سے تسلی دی چلیں جلدی گھر چلیں اس نے ٹوٹے شانوں اور بھکھرتے حوصلوں کے ساتھ اپنی کتابیں اٹھائیں اور اس کے پیچھے چل دی وہ صفید مہران لے کر آیا تھا ریشم کے لئے پشتہ دروازہ آبا کر کے وہ خود اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا وہ بوجھل دماغ کے ساتھ خاموشی سے پشتی سیٹ پہ بیٹھ گئی اس وقت اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا دماغ خود سوچ کو گرف نہیں کر رہا تھا کسی منظر کا کوئی مطلب نہیں سوچ رہا تھا یونیورسٹی کی حدود سے نکل کر کچھ دور جا کر گاڑی رک گئی تب بھی اسے خبر نہیں ہوئی وہ اپنے دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی اچانک کی پشتے دونوں دروازے کھلے دونوں جانب سے دو لڑکی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے تو وہ ہواسوں میں آئی گاڑی پوری رفتار سے آگے بڑھ گئی جس نے بدحواسی سے دائیں بائیں گردن گھما کر دونوں لڑکوں کو دیکھا اور پھر پوری طرح ہوش میں آ گئی غزالہ کے بھائیوں کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی کہا کہا کیا بات ہے کہاں لے جا رہے ہو مجھے وہ سخت دہشت زدہ ہو گئی گی بہشت میں وہ خباست سے ہسا نہیں نہیں خدا کے لئے گاڑی روک دو وہ چیخنے لگی چھپ کر کے بیٹھو ورنہ نسال کے ساتھی نے اچانک ہی ریوالور نکال لیا تھا اس کا جسم برف ہو گیا دونوں ہاتھ گالوں پھر رکھ کے وہ سختنے لگی خدا کا واستہ مجھے جانے دو مجھ سے تم لوگوں کی کیا دشمنی ہے میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا کہاں نا خاموش رہو تیسرے لڑکے نے اس کی کمر پر ریوالور کی نالی چھپ ہوئی اچانک ہی قریب سے گزرتی بائیک پر ایک شناسہ چہرہ دکھائی دیا ریجم کی دماغ نے پلک جپکتے میں کام کیا بچاؤ اس نے اپنی تمام تر قوتوں کو مشتمہ کر کے چیخ ماری ان تینوں کو قطع اندازہ نہیں تھا تو ایسی کوئی حرکت اچانک کر دے گی ایک لمحے کے لئے وہ بکھلا کر رہ گئے پھر نسان پورے قوت سے ریوالور اس کے سر پر مارا وہ چکرا کر رہ گئی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا چادر ڈھاب دو اس پر اگلی سیٹ پر سے راجہ نے ہدایت دی لٹا دو سیٹ پر جگہ کدھر ہے تم گاڑی روکو میں اگلی سیٹ پر آ جاتا ہوں اس کو لٹا دیتے ہیں تاکہ نظر نہ آسکیں راجہ نے گاڑی روکی نسار دروازہ کھل کر نیچے اترا لیکن اس سے قبل کہ وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھل کر بیٹھتا پیچھے سے ایک بائیک پوری درختار کے ساتھ مٹی اڑاتے اس کے قریب آکے روکی اے روکو بائیک سے اترتے لڑکی نے بڑی تیزی سے اسے مخاطب کیا وہ روکنے کے بجائے بڑی پھرتی سے گاڑی میں بیٹھنے لگا راجہ نے گاڑی سٹارٹ کر دے لیکن اتنی دیر میں دونوں لڑکے ان کے سرو پہ پہنچ چکے تھے ایک نے راجہ کو گھسیٹ کے باہر نکالا دوسرے نے نسار کو کہاں لے کے جا رہے ہو لڑکی کو ہاں تم سے مطلب نسار نے تیزی سے کھا دوسرا ہی لمحے ان کا تیسرا ساتھی بھی اتر آیا حیدر سنبھل شہروز نے حیدر کو پیچھے سے ہونے والے حملے کی بروقت تلا دی وہ پانچوں بری تنہاں بھڑ گئے لاتو گھونسوں کا آزادہ نا استعمال ہونے لگا شہروز اور حیدر بقاعدہ ورزش کرنے والے کھاتے پیتے گھرانوں کے صحت مند نوجوان تھے جبکہ وہ لو کافی اناڑی قسم کے گھنڈے تھے جلد ہی مار کھانے لگ گئے اسے ہونش آیا تب بھی بڑی دیر تک اس کے حواز قابو میں نہ آئے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور جہاں ہے وہاں تک پہنچی کیسے اٹھ کر بیٹھی تو گاڑی سے بھار کا منظر اسے مزید دہشت زدہ کر گیا وہ آپس میں بوری طرح گتھم گتھا تھے رچمپد حواسی میں دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اچانکہ ایک اور گاڑی فاری باقی رکی اور اس میں شہروز اور حیدر کے گروپ کے باقی لڑکے بھی نکل آئے نسار نکال ریوولور نسار نے ریوولور نکال کر اندھا دن چند فائر کے شہروز کے حلق سے ایک دلدوست چیخ نکلی گولی اس کی پندلی چیرتی نکل گئی وہ بے اختیار نیچے گر گیا ان گھنٹوں کے لئے تنا موقع غنیمت تھا برخ رفتاری سے گاڑی میں بیٹھ کر وہ ہوا ہو گئے وہ سب دوست شہروز کی طرف متوجہ ہوگے جبکہ وہ بہتا ہوا خون دیکھے ایک بار پھر بہنو شو چکی تھی اسے ہوش آیا تو بڑی دیر تک وہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ کہاں ہیں آہست آہستہ ساری باتیں یاد آئیں تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی ایک کر رہا اس کے لبوں سے نکلی بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سر کی طرف گیا جو پھوڑے کی مانن دکھ رہا تھا جہاں ریوولور کی ضرب لگی تھی وہاں گومڑ سو بھر آیا تھا وہ آہستہ آہستہ سر دبانے لگی پھر بے اختیار ہو کر اس نے دائیں بائیں دیکھا نہایت سلیخ اور سادگی سے سجا ہوا خوبصورت سائی کمرہ تھا وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اسی لہمیں دروازہ کھول کر افت خانہ مندر داخل ہوئی ہاتھ میں تصویر لیے وہ قدر فکر مند نظر آ رہی تھی اس پر نظر پڑی تو بے اختیار مسکر آ دیں ارے بیٹی شکر ہے تو مٹھی تو اب کیسی ضبیعت ہے وہ اس کی جانب بڑھ گئی جی میں ٹھیک ہوں لیکن میں ہوں کہاں آپ کون ہیں بڑی نحف و نظار آواز میں وہ پوچھ رہی تھی افت خانہ مسکر آ دیں ڈرو نہیں اپنے ہی گھر میں ہوئی ہوں سمجھو محفوظ ہاتھوں میں دودھ پیوگی میں گھر جاؤں گی اس نے تھوک نگلا ہاں ہاں تم اپنا پتہ بتاؤں میں ابھی چھوڑ آتی ہوں تمہارے گھر والے بھی فکر مند ہو رہے ہوں گے فون نمبر کیا ہے تمہارا جی ہمارے گھر فون نہیں ہے آپ پڑوز میں فون کر دیں وہ لوگ میسیج دے دیں گے افت خانم نے سر ہلا دیا چلو بھئی پھر پڑوز کا نمبر ہی بتا دو وہ نمبر بتا رہی تھی جب دروازہ کھل کر بہروز احمد اور شہروز اندر داخل ہوئے شہروز کے ہاتھ میں اس ٹیک تھی اور وہ لنگڑا کے چل رہا تھا آ گئے تم لوگ شکر ہے خدا کا کیا کہا ڈاکٹر نے ڈاکٹر کو طرف سے آئے تھے افت خانم پریشان تھی سب خیریت ہے ٹانگ اور ٹانگ کی ہڈی بلکل سلامت ہے وہ بشاشت سے مسکرائے بس زخم بھرنے میں چند دن لگیں گے تب تک ماہ بطورت فراغت ہی فراغت سے رہیں گے کیوں بھائی جان خدا بچائے ایسی فراغت سے وہ خفگی سے بولی میرا تو دل ہی بند ہو گیا تھا خون دیکھ کر خدا نخواستہ گولی انہوں نے جھر جھری لے کر باتہ دوری چھوڑ دی خدا تم لوگوں کو اپنی امان میں رکھے خدا سب کو محفوظ رکھے آنٹی میں گھر جاؤں گی وہ بیچ میں مہنمن آئی تھی شہروز آرام سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا گھر آ کر سب سے پہلے ماں سے تصدیق کروا چکا تھا کہ آیا وہ لڑکی ہے یا نہیں جس سے بھائی کی منگنی ہوئی تھی ان کے انکار سے مزید الجھن میں مبتلا ہو گیا مہنڈی والی رات جو کچھ آنکھوں سے دیکھا تھا اس سے بھلا وہ کس طرح سے فراموش کر سکتا تھا بیٹی تم اپنے پڑوس کا نمبر دو اور گھر میں کسی کا نام بتاؤں میں ابھی فون کر کے تمہارے گھر والوں کو اطلاع دے دیتی ہوں اب بیچاروں کا پریشانی سے برا حال ہو رہا ہوگا شام ڈھلنے کو ہے اور تم ابھی تک گھر نہیں پہنچی دوشم نے جلدی زلدیوں نے بتایا اممہ کا دھیان کر کے اس کا دلی اخلاق بیٹھ سا گیا جفت خانم کمرے سے نکنی تو بحروز احمد کرسی پہ بیٹھ کے اسے دیکھنے لگے کیا دشمن نہیں تھی ان لوگوں کی آپ سے وہ نرم لہجے میں پوچھ رہے دے کیوں آپ کو اقوا کر کے لے جا رہے تھے اسے بے اختیار ہونا آگے میں نہیں جانتی جب سے غزالہ گھر سے بھاگی اور اس کا بھائی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہتا ہے ان کی بہن کے فرار میں میرا ہاتھ ہے حالکہ خدا گواہ ہے مجھے بلکل نہیں وہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی ہے غزالہ فرار بحروز بڑے زور سے چونکے پلیز مجھے پوری بات بتائیں اس نے روتے روتے آسو پوچھے کبھی سسکیاں لیتے تمام خرسائن کے روبرو بیان کر دیا دونوں بائی مائنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہم تو یہ وہ لوگ تھے پوری طرح بات سن کر وہ بولے تاجب ہے بظاہر اس قدر سادہ اور شریف نظر آنے والے لوگوں کا اندرونی حال یہ ہے میرا خیال ہے شیروز اس لڑکے کو سبق ملنا چاہیے اس حرکت پر کسی شریف لڑکے کی عبرو کو کیا سمجھ رکھا ہے اس نے ایک معصوم کو کب سے ہی راسہ کر رہا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں بھائی اپنے عسر و رسوخ سے کام لے کر پہلی فرصت میں ان لوگوں کو گرفتار کروائیں اس زمین کا بوجھ ہیں یہ لوگ میں ذرا ایک فون کر کے آتا ہوں انہیں محلت نہ ملے تو اچھا ہے وہ اٹھ کر باہر نکل گئے وہ خاموش نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا مل مل کے تسی حدو پٹے میں وہ اس کا چہرہ جو گلابی ہو چکا تھا رونے کی وجہ سے متورم ہو رہا تھا بھاری پپوٹے پھولی ہوئی ناک بھارے بھارے لے وہ بہت پاکیزہ اور معصوم لگ رہی تھی وہ ایک عرصے سے اس چہرے نقوش سے نفرت میں مقتلا تھا ریشم کو بھی کمرے میں پھیلی تنہائی اور خاموشی کا پوری طرح سے حساس ہوا وہ کسی ایسی بچی کی طرح نظریں جھکائے بعد اب بیٹھی تھی جو پہلی مرتبہ قائدہ اٹھائے استاد کی خدمت میں فیش ہوئی ہو جو اس کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی میں مارتا نہیں ڈانٹا بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہتا آپ ڈر کیوں رہی ہیں جی وہ نظروں میں حیرت بھر کے اسے دیکھنے لگی دراصل وہ جو ایک ہاتھ مرتبہ یونیورسٹی میں آپ سے بدتمیسی کر بیٹھا وہ غلط مہمی پر مبنی تھی آپ سمجھ تو گئی ہوں گی جی وہ پھر نظریں جھکا گئی پھر بھی معذرت چاہتا ہوں معاف کر دیں کوئی بات نہیں آپ میرے محسن ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو آج نہ جانے میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا خدا مدد کر ہی دیتا ہے وسیدہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے وہ پھر الجن میں گرفتار ہو کر اور اسے دیکھنے پر مجبور ہوگی شہر از کو اس کی صورت دیکھ کے ہسی آگئی اگر آپ مجھے ذرا دیر کے لئے رکھ کر اصل صورتحال سے آگاہ کر دیتی تو میں کیوں بار بار آپ کا پیچھا کرتا آپ نے مجھے دیکھ کر یوں بھی دگنا شروع کر دیا گو یا میرے سر پہ سینگ اور نات تھوڑی تک ہوں وہ خجل سی ہو کر ادھر در دیکھنے لگی وہ ایک گہری سانس لے کے سیدھا ہو گیا آپ کو تو تنگ کرتے ہوئے بھی ترس آتا ہے بڑی آہستگی سے اس نے کہا تھوڑی دیر میں افت خانم اور بحروز احمد بھی وہاں آگئے جمنا اس کے لئے پھل اور دودھ لے کر آئی تھی جو افت خانم نے بڑے اسرار سے اس سے پلایا وہ منع کرتی رہ گئے لیکن وہ پھل بھی کٹ کٹ کر اس کے آگے رکھتی رہی آخر میں بحروز احمد اگر طبہ پھر کھنکھارے تھے اور وہ خجل ہو کر بخلے جھاکنے لگا تھا پریون آدھے گھنٹے میں نیلم اور مریم وہاں پہنچ گئیں تھیں دونوں کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھیں ریشم میری جان بجو آج میں مر جاتی بجو ہم سب مر جاتے ریشم آدھے مرے ہوئے ہیں پورے مر جاتے کیسی قسمتیں لکھوا کر آئے ہیں اوپر سے آزمائشیں پوری ہی نہیں ہوتی امتحان ختم ہی نہیں ہوتے ہماری کیا دشمنی ہے کسی سے بجو لوگ کیوں ہمارے پیچھے پر جاتے ہیں ہماری دشمنی سب سے ہرے شم ہمارے سر پر کوئی سائبان نہیں ہے اور جن کے سر کھلے ہوتے ہیں ان کا آسمان دشمن ہوتا ہے وہ بھی لاچاری سے رونے لگی جن لڑکیوں کے باپ نہ ہوں اور بھائی جن بہنوں سے مو موڑ لیں غربت جن کے آنگن میں پر پھیل آئے بیٹی ہو ان سے دشمنی کی اجازت ہمارے جہان کو مل جاتی ہے نہ رو میری بہن نہ رو خود زارو قطار ہوتے ہوئے وہ اس کے آسو پوچ رہی تھی بس کرو بیٹی وہ دل چھوٹا نہیں کرتے تقدیر کو یوں برا نہیں کہتے آزمائشیں سب کے حصے میں آتی ہیں خدا پر بھروسہ ہر حال میں رکھنا چاہیے افت خانم اسے سمجھانے لگیں کمرے میں موجود ہر شخص ان بہنوں کی گفتگو سے متاثر نظر آ رہا تھا آپ لوگ فکر نہ کریں وہ لڑکے بچ نہیں پائیں گے جلدی آپ ان کی گرفتاری کی خبر سنیں گی بہروز احمد بڑی نرمی سے مخاطق تھے نیدم نے نظر بھر کے انہیں دیکھا پھر انہیں پہچان گئی یہ وہی نرم خوش شخص تھا جس سے عباسی کے فلیٹ کی سیڈیوں پر وہ ٹکرا گئی تھی جس نے اسے گھر تک پہنچانے کا بندوبست کر کے دیا بہروز احمد کی نگاہوں میں بھی شناسائی کے رنگ تھے وہ بڑی دیر سے اسے گھور رہے تھے بہروز بیٹا بچیوں کو گھر تک چھوڑا افت خانم ان سے مخاطب تھی پورا گھر بقع نور بنا ہوا تھا ہر شہ گویا جھل ملا رہی تھی بے تہاشہ روشنیوں نے ہر چیز میں رنگ بھر دیئے تھے جان ڈال دی تھی سبا پیلا جوڑا پہنے بڑے انہماک سے ہاتھوں پر بیل بوٹے بنتے دیکھ رہی تھی ماہر بیٹیشن کے ہاتھ بڑی تیسی سے چل رہے تھے اور اس کی ہاتھوں کی ہر ہر حرکت سبا کے ہاتھوں میں رنگ بھر رہی تھی گلاب کھلا رہی تھی سبا کسی نے آہستگی سے کھکارا وہ چونک اٹھی ہلکے سبز اور گینزا کے سوٹ میں الماس اس کے مقابل تھی سبز سفید موتیوں کے گلو بند اور آویزوں نے اس کے چہرے کو جان بنا دیا تھا سبا اٹھ کر اس سے لپٹ گئی شکر ہے تم آئی تو میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں میری واہر اکلوتی پیاری سے دوست ناراض تو نہیں ہو گئی بھرہ ایسی بھی کیا بات ہوئی تھی وہ قدر سنجیدہ تھی بہت پیاری لگ رہی ہو الماس سبا نے مسکراتے ہوئے اس کا جائزہ لیا ایک تل لگا لو کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے نظر تو لگ چکی وہ بے فکری سے قریبی کاؤچ پر نیم دراز لکے اب کچھ نہیں ہوتا تمہیں ہندی لگوالو تمہارے سسترالی آتے ہی ہوں گے سبا نے اس کے اکھڑے اکھڑے انداز محسوس کی اور خاموشی سے اپنی چگہ بیٹھ گئی یہی کپڑے بہنے رہو گی الماس نے محول کی سنجیدگی کو محسوس کرتے خود ہی پوچھا ہاں مائیوں کا جوڑا شادی والے روز ہی بدلتے ہیں آج وہ لوگ دپٹہ لائیں گے رسموں کے لئے وہی اوڑنا ہے کچھ ہی دیر میں دلہ والے مہندی لے کر آئے تھے ان کی جانب سے کافی خواتین اور لڑکیاں تھی ہرچند کے سارا انتظام لون میں تھا لیکن اس رونہ کو پورے گھر میں محسوس کیا جا سکتا تھا الماس بھی لون میں آ چکی تھی وہ بہت خوشکوار رات تھی پورا چاند، تھنڈی، ہوا اور فضا میں بکھی دات کی دانی کی دل فریب مہنگ ایک نسبتاً تنہا گوشے میں کھڑی وہ کچھ سوچتی رہی ایسی باتیں پہلے پہلے اسے بلکل اٹریک نہیں کرتی تھی جب عثمان خان یا سبا محول کی کسی خوبصورتی کی نشان دہی کرتے اسے سراحتے تو اسے بہت حیرت ہوتی تھی وہ صرف اپنی ذات کی خوبصورتیوں میں گمرہ دی تھی لیکن اب اسے اردگرد کی چیزیں محسوس ہونے لگی تھی اپنی ذات کا خالیپن تکلیف دینے لگا تھا اپنی محرومیوں کا احساس کچھو کے لگانے لگا تھا السلام علیکم یہ اکیل اکیلے کیا سوچا جا رہا ہے کوئی بڑے قریب سے مقاطب تھا الماز بے طرح چوکی رواصل کے کرتہ شلوار میں ملبوس دانیال ہاشمین اس کے مقابل کھڑا تھا اوہ آپ والیکم السلام مبارک ہو بھئی بلاخر یہ ساتھ بھی آن پہنچی جن کے لئے تنا انتظار کیا اپنے گہرہ ساز بھر کے وہ مقاطب ہوئی اس نے ہلکہ سا کہہ کہہ لگایا الماز نے نظر بھر کے اسے دیکھا وہ بہت جاندار زندگی سے لب لب بھرا ہوا انسان تھا ترو تازہ اور شگفتہ یہ دلکشی کس خوشی کی مرہونے میں نتی وہ جانتی تھی اسے اپنا تنفس زہریلا ہوتا محسوس وہ یہ شخص یہ اتنا شاندار شخص اتنا قیمتی شخصی تو اس کی تلاش تھا اسے تو اس کے لئے ہونا چاہیے تھا ہاں ساری دنیا جلاتی ہے تم بھی جلانے آوگے وہ لب بھینچ کی رہ گئی نہیں میں قطع نفسردہ نہیں تو اس نے سر کو ہلکا سے جھکا دی تراصل میں کچھ سوچ رہی تھی پتہ نہیں سبا نے اپنے بیچارے پڑوسیوں کو انوائٹ بھی کیا ہے یا نہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا دانیال حاشمی کے چہرے کا رنگ جس تیزی سے بدہ تھا وہ کوئی کام ہی نہیں تھا گھنٹو تو وہ ٹیریس پہ کھڑی رہتی تھی کیوں میسٹر شہروز کو دیکھنے کے لئے شہروز پھر اسے دفتن یاد آیا سبا نے بتایا تھا دانیال شہروز سے حدر جا خائف رہتا ہے اس کا نام سننے کا روادار تک نہیں ہاں شہروز اصل میں جھوڑے تو اسمانوں پہ بنتے ہیں آپ دھیان مت دیجئے گا چھوٹی عمروں میں سب ہی دردر نظر مار لیتے ہیں ویسے بیچار آج آیا نہیں شاید کمرے میں بند علمیہ گانے سن رہا ہو اس نے خود ہی اپنی بات پہ ہلکا سا کہکاہ لگایا اب بلکل مائن مت کیجئے گا اور سبا سے اس تفسار کرنے مت بیٹھ جائے گا پہلی ہی رات کو وہ پھر حسیم میری خبر لے گی کہ کیوں اس کی پول پٹی کھول دی میں نے آپ کے سوچ میں پڑ گئے میں نے کہا نہ سب چلتا ہے اصل حقیقت تو شادی کے بندھن کی ہے یہ چھوٹے مٹر رومانس کس کی زندگی میں نہیں ہوتے لمحہ بھر کے لئے شبنم نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سراپے کو غور سے دیکھا محض ایک رات اور ایک دن نے اسے کتنا بدل دیا تھا اسے بازے محسوس ہو بکھرے بال الجھا مترم آنکھیں زرد چہرہ وہ پرسوں تک کے لہوہ گلاب لگتی تھی اور آج برسوں کی بیمار نظر آ رہے ہوتی شبنم بیٹی تم اپنا سامان اکٹھا کر لو میں تمہیں گھر چھوڑا ہوں وہ ہی دجچی نے کہا وہ کچھ دیر بستر کے قریب کھڑی اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی اور پھر اب تمہارا یہاں سے فوری طور پر چلے جانا ہی بہتر ہے ارے ہاں معاملے کو طول دے لیسے کیا حاصل جب کوئی کچھ سمجھنے پر راضی ہی نہیں اور اب تو تمہاری بہنہ نے بھی ہاں کر دی ہے یوسف میاں نے طلاق تو لگ دی ہے کاغذات تیار کروا رہے ہیں وہ قادر توقف کے بعد بولی تھی اب تم خود سمجھ لو تمہارا یہاں سے فوری چلے جانا ہی بہتر ہے سامان اکٹھا کر لو میں ٹیکسی منگوا لیتی ہوں وہ اس کے بے جالم پڑے وجود پر ایک نگاہ ڈال کر باہر نکل گئی ہر چند کے انہوں نے بے حد نرم گفتار بننے کی اپنی پولیسی کوشش کی تھی لیکن ان کے لہجے کی سرد مہوری بے اتنائی چھپائی نہیں چھپتی تھی اور پھر اس میں ان کا قصور بھی کیا تھا آخر کو اس کا کردار کھل کر سارے دنیا کے سامنے آ گیا تھا بھلا کون تھا جو اس سے ہمدردی کرتا یا محبت چتا تھا اس کی آگے بھرائی نہ جانے کس جن کی سزا بھکتی تھی اس نے کتنے بے کیف دن کتنی بوجھل رہا تھے اس نے بنا کسی قصور کے کارٹی تھی ایک سرد آ کر اس نے اٹیچی بند کیا پھر اسے یاد آیا وہ اپنے زیورات رکھنا تو بھولی گئی وہ اس نے کون سے قرض اتارنے تھے جو اپنا کچھ چھوڑ کے جاتی وہ لوکر کی چابی ڈھونڈنے لگی زراسی ترائشی کے بعد الماری کی اوپری خانے کے کونے میں رکھی چابیوں سے مل گئی لوکر کھل کر اس نے اپنے زیورات کے ڈبے نکالے اور بے دیہان تھی نظر ان پر ڈال کر لوکر بند کرنے لگی تب ہی نجانے کتنی ترخیادیں اس کے ذہن پر دستک دے گئیں یوسف کی ڈائری این لوکر میں پڑی تھی اسے یاد آیا ان ڈائریوں میں ماہوں سال کے حصہ آپ تحریر تھے ملاقاتوں کی باتوں کی دن اور تاریخیں تک لکھی تھی نیلم کی تصاویر تھی اور ان کے فراق میں لکھی گئی تحریریں تھیں عرصہ ہوا یہ ڈائری اس کی ہاتھ لگی تھی اور وہ لفظ لفظ پڑھ کر جلی تھی سلگی تھی بہت ماسوم بنتی ہو بجو یہ تمہارا نام آئے ہمارے تمہارے مو پہ ماروں گی اسے میں اپنی شادی کا تحفہ سمجھنا میری طرف سے اس نے ڈائریوں نکالنے ایک نظر ڈالنے کی غرصے اس نے سرکھ جلد والی ڈائری کھول کر دیکھی ورک اولڑتے اولڑتے یقایق وہ سکتے کسی کیفیت میں آگئی اس پر انکشافات کے کتنے درواہ ہونے لگے وہ پڑھتی ہی چلی گئی وہ قریب و فراق کے فسانے وہ ہجر کی داسانے تو قصہ پاری نہ تھی یوسف کی نئی سوچ نیا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا تو لڑکی نہیں پتھر ہے دیوی نہیں ایک بے جان مورتی ہے جس کے سینے میں دل نہیں جذبات نہیں تجھے میرے احساسات کی پرواہ نہیں نہ سہی میں نے بھی قسم کھائی ہے تیرا غرور پاش پاش کر کے رہوں گا بہت انا ہے نا تجھ میں یہی انا ناغن بن کے عمر بھر تجھ ڈسے گی بے رہم حسینہ تو میری دسترس میں آئے گی اور ضرور آئے گی اور ساری عمر ترپے گی میں تجھے معاف نہیں کر سکتا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پڑتی رہی آج میں نے اسے فون کیا کتنی منت دے گی کس قدر علد جائے گی اپنا آپ اس کے قدموں میں رکھتی ہے لیکن وہ اندھی بہری اور گنگی بن گئی ہے اس نے اسے اس قدر چاہا آج میں اسے اتنی نفرت کرتا ہوں لیکن اسے میرا بننا ہوگا یہ میرا خود سے وعدہ ہے پھر میں اسے ساری زندگی اپنے قرب کے لئے ترساؤں گا تب اسے اندازہ ہوگا تھڑا اپنا کس کو کہتے ہیں نیچے وحیدہ چچی اور سرائیہ سر جوڑے سرگوشیوں اس رفتی یوسف اندر کمرے میں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے وہ خاموشی سے باورچی خانے میں داخل ہو گئی چھوڑیوں والے خانے سے اس نے نمبے پھل والا تیز دھار چاہاں نکالا اور اپنی انگلی پھر کر اس کی دھار دیکھی لمحہ بھر کو اس کی انگلی خون سے رنگین ہو گئی وہ اٹھی اور چاکو چھپا کر باہر نکل آئی یوسف نے اسے اس وقت دیکھا جب وہ اس کے سر پہنچ چکی تھی پلک چھپکتے میں اس نے چاکو سے ہاتھ بلند کر کے ان پر حملہ کر دیا کمینے در اندے کتنوں کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے تو بتا کتنوں کی زندگی عذاب بنائے گا بول یوسف بری طرح چیخ رہے تھے چاکو کی تیز دھارنے نے جگہ جگہ سے زخمی کر دیا تھا ایک میں کافی نہیں تھی تیرے انتقام کی گرد سرد آگ میں جلنے کے لیے اب اس علاو کے لیے تجھے اور بھی وجود درکار ہیں اس پر دیوانگی تاری تھی جب تک یونوس وحیدہ چچی اور سوریہ نے اسے قابو کیا وہ بے طرح زخمی ہو گئے تھے امیہ دماغی صدمے سے پاگل ہو گئی یہ صرف پوراں اس کے گھر پہنچائے میں یوسف کو ہسپتال لے کی جاتا ہوں یونوس ماں کو ہدایت دیتے ہوئے یوسف کو سنبھال کر باہر لے گئے وہ بے ہوں شوکر سوریہ کے بازوں میں جھول رہی تھی سبا بھی بھی تیار ہو کر پالر سے لوٹی تھی ڈائیک مرون بھاری کام والے شرارہ اور بھاری زیوراتوں سے عجب ملکوتی حسونہ تاکہ رہے تھے ماشاءاللہ اسے کمرے میں لا بٹھایا تو نجمہ غاتلوں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چھوملی میری بیٹی کسی دیس کی ملکہ لگ رہی ہے وہ دیس کہیں دانیال بھائی کا دلتا نہیں کوئی لڑکی شرارت سے ہسی سبا کے لبوں پر خوبصورت مسکرہ ہٹ اتر آئی آنٹی پہلے فوٹوگرفر کو بھیج دیں ان کے لیے اچھے اچھے کلوز اپ کروانے ہیں جلدی جلدی ایک آمنہ امٹالو بیٹی پھر وقت پر ہال پہنچنا ہے وہ کہتی بھی کمرے سے باہر نکل گئیں السلام علیکم کسی نے دروازے سے اندر چھاکا اندر آ سکتے ہیں جناب سبا نے بے اختیار گردن مڑ کے دیکھا اور مجھ کو رادی شہروز سر اندر کے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا رہا آو نا وہاں کیوں کھڑے ہو دراصل ہاتھ میں کچھ چیز ہی ایسی آپ ڈڑنا جائیں وہ بے ساکھی کے سہارے لنگڑاتا ہوا آیا سبا سہم کی سیدھی ہو ہائے شہروز یہ کیا ہوا بس کچھ نہ پوچھیں آپ کی شادی کے پر مصررت موقع پر بھنگڑا رکس پیش کرنے کے ارادے کے ساتھ آیا تھا کوئی اور پارٹنر فوری طور پر دستیاب نہ ہو سکا تو مجبورا جمنا کو راضی کیا اس بیچاری کا لاتچا پہننے کا پہلا پہلا موقع تسنبھل نہ سکی اس کا پیر پھرسلا میری ٹانگ پہ لگا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہیں سبا بے اختیار حضر یہ لڑکا اسی ایک کام میں ماہر ہے باتیں بنانے میں پیچھے سے آتی افت خانم کہہ رہی تھی سبا بے اختیار کھڑی ہو گئی اسلام علیکم آنٹی والیکم السلام انہوں نے اس کی پیشانی چھوم لی ماشاء اللہ خدا نظر بچے بچائے دائمی خوشیوں سے نوازے آباد رہو ہنٹی کیا ہوا ایسے سبا صوفے پر بیٹے شہروز کو دیکھے فرقبندی سے پوچھ رہی تھی افت خانم نے اسے مختصر الفاظ سے گزرے دن کی رودات سنا دی اسی لئے ہم لوگ کل تمہاری مہندی کی رسم میں بھی شریک نہیں ہو سکے اس کی ٹانگ بہت دٹ کر رہی تھی پھر میرا جی بھی نہیں چاہا اس کو اس حال میں چھوڑ کر آنے کو آج تو یہ شام ہی سے تیاری پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میری اکلوتی سہیلی کی شادی ہے میں تو ضرور جاؤں گا آج اگر یہ نہ آتا تو میں خود لینے آ جاتی اس کو ایک ہی تو میرا بھائی ہے پھر اس نے بھنگڑا بھی ڈالنا ہے کیوں شہروز آجی کہہ کر تو دیکھیں اس نے سردہ بھری مجال نہیں جو انکار کر جاؤں ایسا لنگڑا بھنگڑا پیش کروں گا کہ تماشائی اوف اوف کر اٹھیں گے باجی جمنا گوٹے کنارے کے سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہے فیروز بیٹا آئے ہیں فیروز وہ آ گیا افت خانم کو حیرت ہوئی پھرے بھائی آ گئے شہروز نے بڑی عجرت میں اٹھنے کی کوشش کی دونوں ماں بیٹا آگے پیچھے باہر نکل گئے سبا گمسمسی بیٹھی رہ گئی تو وہ حضب وعدہ آ پہنچا تھا اس کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لئے شہروز نے کہا تھا کہ بھائی کا آنا مشکل ہے لیکن وہ آیا تھا این وقت پہ پہنچ گیا تھا اس سے اپنا کہا یاد آیا اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں نہ جانے یہ کیسا تعلق تھا یہ کیسا رابطہ تھا اس بندھن کو وہ کبھی خود بھی نہیں سمجھ پائی بیوٹیفل یقین نہیں آتا یا تمہیں ہو سبا نے چونکر پلکے اٹھائی سیاہ چمکتی جالی کے سوٹ میں ملبوس الماس اندھیرے میں چمکتی اور جلدی شما کی معنی دلکش اور جازبے نظر لگ رہی تھی الماس بہت اچھی لگ رہی ہو جانے دو وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی آج کا دن تمہارا ہے تمہارے آگے کسی کچراغ نہیں جلنا آج دیکھتے ہیں دانیل حاشمی صاحب سب کے سامنے دل پہ قادصے خابو پاتے ہیں ست سبا بے ہوش ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا کچھ ہی دیر میں شہروز بھی اندر آگئی اب وہ قدر شنجیدہ نظر آرہا تھا بھائی آگئے ہیں اس نے سبا کو بغور دیکھتے ہوئے کہ صرف اور صرف شادی میں شریک ہونے کے لیے کل صبح واپس سے لے جائیں گے سبا نظر جھکا کر اپنی ہتیلیوں کو دیکھنے لگی کتنی شدد سے وہ چاہتی تھی کہ یہ نام یہ شخص سے اجنبی لگنے لگے لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکا وہ شناسہ کیوں لگتا تھا اس سے ایک بے نام سا رشتہ کیوں محسوس ہوتا تھا یا رشتہ درد کیوں دیتا تھا وہ بہت سے سوالوں میں گھر گئی شہروز بلما سے لگا ہوا تھا اس کے تلخلیج اور تیکھی باتوں کی قطن پرواہ نہ کرتے وہ مسلسل اس سے مصروف گفتگو تھا لیکن سبا کا دھیان کئی اور تھا وہ ان لوگوں کی باتیں نہیں سن رہی تھی سبا بیٹی نجمہ خاتون کارڈلس یہ اندر داخل ہوں یہ فون ہے ان کے چہرے پہ فکروں پریشانی کے اثار اس قدر گہرے دے کہ وہ چونکے بینا نہ رہ سکتی کس کا فون ہے امی اس نے کارڈلس تھامتے بے ایک نگم ماکی شکنوں بھری پہ شانی بڑھا لی تمہاری ساس کا ہیلو اسلام علیکم آنٹی بیٹی کہ تمہارے دانی سے کوئی بات ہوئی تھی کل یا آج وہ آواز سے ہی آواز بختہ لگ رہی جی میں سمجھی نہیں آنٹی کیسی بات میری تو تقریبا ان سے ہفتہ ہو کے بات نہیں ہوئی میرا مطلب ہے کوئی جھگڑا لڑائی نہیں اس کا دل بے ساختہ تیزی زر دھڑکنے لگا اس نے اپنے ہتیلیوں کو پسینے میں ڈوبا ہوا محسوس نہیں بلکل نہیں آنٹی کیا ہوا یہ بتاؤ بیٹی یہ شہروز کون ہے کیسی جانتی ہو تم اسے وہ اسے مسلسل حراسہ کر رہی تھی پڑوس میں رہتا ہے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے کیا بات ہے مجھے بتائیں کیا ہوا ہے بیٹی کیا کہوں کیسے کہوں عزت پر بنی ہو یہ جسم سے جان نکلتی وہ محسوس ہو رہی ہے دانی صبح سے غائب ہے جی ایک خط چھوڑ گیا ہے جس میں تحریر ہے کہ تمہاری کسی شہروز نامی لڑکے سے کمیٹمنٹ ہے اس لئے تمہاری شادی اس سے کر دی جائے بیٹی مجھے اصل بات بتاؤ کیا ہے دانی آر سے کس نے ہی سب کچھ کہا کیا تم نے اس سے کبھی مزاق میں کچھ کہا ہے وہ تو بہت غسیلہ اور شدت پسند لڑکا ہے اس سے میں آ کر انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے پھر بعد میں پشت آتا ہے ہو سکتا ہے وہ وہ آج نہ اگر میمانوں سے بھرا پڑھ آئے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں لکھ میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا اسی میں لمحے نجمہ قاتون کی ہمراہی میں توقیر صاحب تیزی سے اندر داخل ہوئے ابو سبا پر جیسے سمندر کا پانی پھر گیا تھا اس کا جی چاہا وہ مر جائے کسی ایسی جگہ جا کے چھپ گئے جہا کسی کی نگاہیں اس تک نہ پہنچ سکے کسی کی آواز نائے وہ اندھی اور بہری ہو جائے اس کا دماغ مخفلوس ہو جائے کچھ تو ایسا ہو کہ وہ اس شرمندگی اور ذلت سے بچ پائے جو اس کا مقدر ہونے چلی تھی ہیلو توقیر صاحب نے اسے کارڈلیس لے لیا جی توقیر بات کر رہا ہوں ان کی ایسی آواز اور ایسا لہجہ زندگی میں سبا نے کبھی نہیں سنا تھا آسو روانی سے اس کا چہرہ بھی کنے لگے یہ اب کیا کہہ رہی ہے موتر ما ہماری زندگی کا سوال ہے عزت کی بات ہے آخر میری بیٹی نے جرم کیا کیا ہے سبا نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھاپ رہی ہے ایک باپ کس طرح ان الزامات کا سامنا کرتا اس کے دل کو کتنی ٹھے سپہنچ دی وہ بہت خوبی سمجھتی تھی جی وہ سکتے کے عالم میں رہ گئے سوچ سمجھ کے بولے بیگم حاشمی میں میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں مجھے مان ہے اس پر وہ بول رہے تھے لیکن اس کے لہجے میں درارے پڑ رہی تھی آپ کا بیٹا اس کی سوچ اس کی ظرف آپ ہی کو مبارک ہو کافتی ہے ویواز میں وہ گویا ہوئے تھے میں آج اپنی بیٹی کو اسی اور روسی لباس میں دفن تو کر سکتا ہوں لیکن اس سے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا وہ سواب بھار بھی میری دہلیس پر ناک رگڑے گا تب بھی نہیں میری بیٹی میرا قرور ہے میں ایسے شخص سے اس کی زندگی وابستہ کرنے چلا تھا جو اس کے کردار پر شک کرتا ہے اگر آپ کا بیٹا لارڈ بھی آئے تو برات لانے کی زہمت مت کیجئے گا جی لوگوں کو جواب میں خود دے لوں گا وہ میری بیٹی ہے میری حیات کوئی فالتو بوجھ نہیں جس سے کسی بھی گندے نالے میں اٹھا کے پھینک دوں سبا کے موتل ہوتے حواسوں نے بس اتنا ہی کام کیا تھا اس نے صوفے سے پشتکائی پھر اس کے سر براہ پر میں بیٹھی ہوئی علماز کے کندے سے جا لگا سبا سبا علماز اس کے گلت تھا تپا رہی تھی یہ آپ نے کیا کیا جو کیا ٹھیک کیا عفت خانم سکتے کے اسے عالم میں بیٹھی تھی ہر کوئی دبا خود تھا آج کا دھوک اتنا نہیں ہے نجمہ جتنا آنے والے دنوں میں اس کو مل سکتا تھا وہ لڑکا اتنا شکی مزاد اور شدد پسند ہو سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا خدا کے ہر معاملے میں مسلحت ہوتی ہے لیکن لیکن لوگ مہمان میں کیا کہوں ان سے وہ پوری جان سے کھاپ رہی تھی امی ذرا باہر آئیں شہرز افت خانم کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا افت خانم اس کے پیچھے نکل آئیں امی اس کے گھر پر مشکل ہم لوگوں کی وجہ سے آئی یہ میری وجہ سے اب ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے فوری طور پر افت خانم ہونک ونی اسے دیکھ رہی تھی ان کی عزت اس سے اپنے گھر کی عزت بنا لیں سبا کو فیروز بھائی کے لئے مانگ لیں ابھی اسی وقت یہ کیا کہہ رہے ہو شہرز ایسا کیسے ہو سکتا پھر فیروز کا تو تمہیں علم ہے نا امی جو کچھ میرے علم میں ہے وہ آپ نہیں جانتی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس موقع پر بھائی ہرگز انکار نہیں کریں گے امی یاد کرے ایسا ہی ایک وقت ہمارے گھر پر بھی آیا تھا کیسا عالم تھا وہ ایک وہی مشکل ان لوگوں پر بھی آ گئی ہے سوفی پیوٹی علماز پر گویا سکتا تھا رہی تھا اور وہ ہوش و آواز سے بیگانی صاحبہ کو کچھ علم نہیں تھا کہ تقدیر نے اس کے ساتھ کیسا دلچسپ کھیل کھیلا ہے بہت سادگی سے سجا کمرہ چاروں طرف رکھے پھولوں کے گشبوز سے موتر ہو رہا تھا وہ بیٹ پر بیٹی ایک حیرت کے عالم میں تھی کیا ہوا کیسے ہوا کیوں کر ہوا کچھ یاد ہی نہیں آتا تھا سب کچھ دھواں دھواں سا تھا جیسے کسی حیرت قدے میں چلتی چلی جا رہی ہو اور جب وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے اس کے مقابلہ بیٹھا تو سبا کی یہ حیران نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں یا خدا خواہشیں ہتیلی پر اتریں تو کیسا محسوس ہوتا ہے ایسا اس نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا خود سے سبا وہ بہت نرم لہجے میں بولا کبھی خواہشوں کو اپنے اچانک چاند بن کر ہتیلی پر اترتے دیکھا ہے سبا نے چونک کر نظریں اٹھائیں ہاں کچھ ایسا ہی بندن تھا کوئی غیر معمولی تعلق جو سوچیں یوں ٹکراتی تھی سبا میری خواہش چاند بن کر میرے سامنے آ بیٹھی ہے کیسے یقین کروں بتائیں سبا کو بھی چار جانب روشنیاں چمکتی میں بھی محسوس ہو رہی تھی پھروز احمد نے دھیلے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اس نے بہت اتمنان اور سکون سے اپنا سر اس کے کندے پر ٹکا دیا آج زندگی کی ہر شیخ خوبصورت لگتی تھی بھابی میں آ جاؤں آئینے کے مقابل بیٹھی بال سوچھاتی سبا کے ہاتھ تھم گئے اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا وہ اندر جھاک رہا تھا آو نا وہاں کیوں کھڑے ہو وہ مسکر آ کے مڑی وہ اندر آ کے دونوں ہاتھ سینے پہ بان کر اس کو بغور دیکھنے لگا کیا دیکھ رہے ہو یہ چمک دیکھ رہا ہوں جو میں تین چار دنوں میں اس روخے روشن کو اور روشن کر گئی ہے وہ شوخی سے گویا ہوا سوچنا ہوں وہ تو فیروز بھائی شادی کے دوسرے دن ہی واپس چلے گئے تھے تو یہ حال ہے جو وہ رک جاتے تو آپ اب تک ٹیوب لائٹ بن چکی ہو کیوں بکو ماں جو مو میں آتا ہے کہتے رہتے ہو آجی شکر کیجئے جو جو دماغ میں آتا ہے وہ نہیں کہتا ہے ورنہ تو لوگ میری بات سن نہیں چھوڑ دیں وہ تو میں جلدی چھوڑنے والی ہوں وہ اتمنان سے برش بالوں میں پھرنے لگی چار دن ہوئے شادی کو اور تم میرا آدھا دماغ ویسے ہی کھا چکے ہو میں تو سوچتی ہوں فیروز کے آنے تک میرا دماغ خالی کر دو گے بس یہی حوصلہ ہے اور یہی صلح ہے میری ریاستوں کا ہمیں گدہ کہا جا رہا ہے میں نے کب کہا گھاس پوس تو وہی کھاتا ہے اشارہ تو کر دیا نا آپ نے شہروز پھر وہ دونوں ہس پڑے اچھا آپ ذرا سنجید کسی میری بات سنیں بڑی اہم بات کرنے آیا ہوں اور دیکھیں مزاک نہیں بنانا میرا اوہ ایسی بھی کیا خاص بات ہے شہروز صاحب سنجیدہ ہونے چلے ہیں وہ بھاوی اصل میں میں نے بتایا تھا نا ریشم کے مطالق اوہ پھر پھر یہ کے ولی میں کی تقریب میں ان لوگوں کو بھی انوائٹ کر لیں نا اب امی جان سے میں کیوں کر کہوں وہ مہمانوں کی لس تیار کر رہی ہیں اور انہیں وہ لوگ یاد ہی نہیں اچھا بابا کہہ دیتی ہوں آنٹی سے اور کچھ اور یہ کہ اگر آپ کو بھی پسند آ جائے تو امی سے بات کر لیجئے گا وہ جھواک سے کمرے سے باہر نکل گیا بجو شبنم نے بڑی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد کہا تھا اس کے موں میں نوارہ رکھتی ریشم نیلم کے ہاتھ رک گئے ہاں ہاں بولو وہ بہت محبت سے پوچھ رہی تھی بجو جو بھی تمہارا دل دکھائے نا تم مجھے بتانا میں میں بہت ماروں گی اسے جان سے مار دوں گی اسے اچھا ٹھیک ہے یہ لوگ کھانا کھاؤ اس کی آنکھیں بھیگ گئے اسے کھانا کھلا کر وہ برطن رکھنے کے بہانے کچن میں چلی آئی اور پھر سنگھ کے پاس کھڑی ہو کے رو دی بجو پیچھے سے ریشم اور مریم بھی آ گئیں فکر نہ کرے بجو آپی بلکل ٹھیک ہو جائیں گی ڈاکٹر کہہ رہا تھا معمولی سے شوق ہے جلدی اپنے ہواسوں میں لوٹ آئیں گی شاید ان کے لاشور میں یہ خوف پیٹ گیا ہے کہ انہوں نے یوسف کو مار ڈالا ہے مار دیتی تو اچھا تھا وہ نفرت سے مو پھیر کے بولی ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہمارے گھر کی خوشیوں کو کھا گیا وہ شکر ہے کہ وہ بج گئے ورنہ ہماری آپی نہ جانے کہاں ہوتی جیل میں یا پاگل ہانے میں خدا نہ کرے وہ سہم کے بولی بجو ناصر اندر آئے مہمان آئے ہیں کافی سارے لوگ ہیں اما آپ لوگوں کو بلا رہی ہیں مہمان تینوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی سم دکھا یا کے بعد دگرے وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئیں اندر افت خانم سبا شہروز اور بحروز احمد موجود تھے السلام علیکم تینوں نے ایک ساتھی سلام کیا والیکم السلام جیدی رہو افت خانم نے محبت سے اس کی جانب نظر کی تھی آؤ بیٹھیوں بیٹھو ما شاء اللہ ایک سی بڑھ کر ایک چاند صورت موجود ہے آپ کے ہاں پھر وہ اما سے ہس ہس کے مقاتل ہوئے جی چاہ رہا ہے ایک آتھ چورا کے لے جاؤں ان کی بات پر سب ہی حض دیئے انہوں نے بھی بنا سوچے سنجھے کچھ نہیں کہا تھا سبا انہیں شہروز کی پسندید کا اشارہ کر چکی تھی پھر وہ بحروز کے لئے نیلم کو بھی بغوڑ دیکھ رہی تھی اپنا سارا بوجھنے سے رکھتا ہوا محسوس ہو رہا تیسی سلیگا من چان چہراباد اب بہووں کا تصور ان کے لئے بڑا خوشکن تھا شادی تو اس قدر اجلت میں ہوئے کہ بیان ناممکن ہے وہ کہہ رہی تھی البتہ ولیمہ ہم نے قدر تاخیر سے کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ عزیز رشتدار سب شریک ہو سکیں اور پھر میرا بیٹا بھی ٹریننگ پر گیا ہوا ہے اسی لئے ہمیں کافی محلت مل گئی اب اگلے جمعے کو انشاءاللہ ولیمہ کی تقریب ہے آپ سب ضرور آئیے گا سبا نے اپنا کہا پورا کیا ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ باہر گاڑی کا ہونٹ سنائے دیا بجو لگتا ہے انہوں نے گاڑی بھیجی ہے چمکتی دمکتی ریشم خوش خوش باہر کی سمدون نیلم اور مریم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکراتی ریشم کی بیتابیاں انہیں بہت کچھ سمجھا رہی تھی جس قدر جی جان سے وہ تیار ہوئی تھی وہ بہت معنی چیز تھا اور پھر اس دن انہوں نے شہروز کی آنکھوں میں بہت کچھ پڑھ لیا تھا بجو وہ ہوائے ہیں وہ کون اس نے بہن کا مسکراتہ سرخ شہرہ دیکھا شہروز احمد اس کی نظریں خود بخود جھگ گئیں نیلم اور مریم حسنی تو وہ جھپ کر باہر نکل گئے تقریب کا انتظام بہت شاندہ طریقے سے کیا گیا تھا ہر سمت روشنیوں کی باہر پھیلی ہوئی تھی ٹاگرین شرارہ سورٹ میں ملبوس اور روسل کی گھٹے میں ملبوس کلہ لگائے فیروز احمد ساتھ ساتھ بیٹھے ہر نگاہ کو بھلے معلوم ہو رہے تھے کہیے جناب ہماری بھابی کیسی ہیں ریشم سٹیج کے سامنے کھڑی ان دونوں کو دیکھنے میں منہمک تھی جب کسی نے خریب سے سرگوشی کی وہ اچھل ہی پڑی جی بہت اچھی بہت پیاری وہ نظر چھکا کے بولی میں نے بھابی سے کہا ہے میرے لئے بھی انہی خصوصیات کی حامل کی خاتون تلاش کریں کیا خیال ہے مل جائے گی نا وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا رہا تھا جی وہ نظر چھکا کے رہے گئی ویسے ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو وہ رازداری سے گویا ہوا بہروز بھائی نے بھی اپنے لئے انہی خصوصیات کی حامل خاتون کا مطالبہ کر دیا ہے اور والدہ محترمہ نے اسے تصمیم بھی کر دیا ہے بلکہ انہوں نے تو لڑکی بھی دیکھتی ہے وہ دیکھیں وہ جو آف فائٹ سوٹ میں سوبر سے خاتون بیٹھیں ہیں جن کی شکل آپ سے ملتی جلتی ہے بچوں اسے حیرت ہوئی جی وہی جلت ہی انہیں اپنے بھائی جان کے لئے ہم مانگنے آ رہے ہیں امی اور بھابی نے کہا اچھا ہے ایک ہی گھر سے دونوں کا ہم نمٹ جائیں تو کیا خیال ہے آپ کا وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا ریشم کچھ دیر اس کی بات پر غور کرتی رہی پھر سرخ پڑھتے چہرے کے ساتھ وہاں سے تیری سے ہٹ دے الماس کی نظروں نے پیروں کو بھکو کر جاتی لہروں کا دور تک پیچھا کے آنا وہ کتنے عرصے سے ہر روز یوں ہی جاتی ہوئی لہروں کو دیکھنے آ جاتی تھی انہیں دیکھ کر اسے ایسا لگتا کہ وقت جا رہا ہے کبھی نہ لوٹنے کے لئے اور لہریں لوٹ کر پھر آتی ہیں لیکن جو وقت زندگی سے نکلتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا تنہائی احساس زیان احساس جرم مسلسل وہ چند مخصوص کیفیات کا شکار رہتی تھی اور اسے لگتا تھا زندگی یوں ہی گزر جائے گی ہر کوئی ہستہ بولتا اس کے قریب سے گزر جائے گا اور یوں ہی تنہارے تلے اس ساحل پر بیٹھی رہ جائے گی کوئی اس کے لئے نہیں رکے گا کوئی اس کا ہاتھ تھامنے پر آمادہ نہیں ہوگا اور یہی میری سزا ہے اس نے خود کرامی کی سباکی شادی کے بعد دراک کے کتنے ہی دھر اس پر واہ ہو گیا تھا اس نے جانا تھا کہ معجزے اب بھی ہوتے ہیں لیکن صرف اچھے صاف دل شافاف نظروں کے لوگوں کے لئے اور اس نے جانا تھا کہ ہر کوئی اپنے حصے کی خوشیاں اور اپنے حصے کے دھک پاتا ہے اسی لئے دوسروں کی خوشیوں میں جلنا اور دوسروں کے دھکے پر خوش ہونا محبت نہیں عباس ہے اس نے دانیال حاشمی کو اپنانے کی کتنے جتن کیے تھے لیکن اس نے اسے بری طرح دھتکار دیا تم اس دنیا کی سب سے قابل نفرت مخلوق ہو اس نے کہا تھا تم شیطان ہو جو بہکاوہ دے کر خوشیاں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے میں نے تمہاری باتوں میں آ کر ایک ماسون لڑکی کا دل توڑا یہ احساس مجھے عمر بھر سکون نہیں دینے دے گا اور تم سمجھتی ہو اب میں تمہاری ظلفوں کا عصیر ہو سکتا ہوں اور جب سبا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھوڑے لڑک سے ماف کر دیا تو وہ بہت روئی تھی تب اس نے جانا کہ ظرف کیا ہوتا ہے کھلا دل کھلا ذہن کیسا ہوتا ہے سزا تھی اور مطمئن تھی وہ جانتی تھی اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے ایک طویل قیدت انہائی ایک عمر بھر کا انتظار اس نے کھولے دل سے اپنی سزا خبول کر لی تھی تیار ہو کر نیلم نے ایک نظر آئینے پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی اممہ میں جا رہی ہوں اممہ اس کے قریب آئیوں اور اس پر دم کر کے اس کی پیشانی چونڈی خدا میری بچی کی حفاظت کرے ماتھے پہ چمکتا بوسا لے کر وہ مستراتی ہوئی باہر نکل دے پور اعتماد پور عظم قدموں کے ساتھ ابھی نہ جانے کتنا فاصلہ تیار کرنا تھا لیکن وہ زندگی کو پورے طور پر جان گئی تھی اسے گزارنے اور بڑھتنے کا بہت سا حوصلہ اس کے اندر جمع ہو گیا تھا بہنوں کے خوشیوں اور ماں کی دعاوں نے اسے بہت بہتدر بہت مضبوط بنا دیا تھا اور جب سے شب نم بہروز احمد کی ہوئی کی میرے تمام بوجھ ہلکی ہو گئے ہیں اس نے سوچا یہ ایک ایسا بوجھ تھا جو دن رات میں رشانے توڑتا تھا یہ احساس کہ میں نے انجانے میں ہی صحیح اپنے حصے کے دکھ اس کے نام کر دیئے تھے سیہناک بن کر میرے سینے پر بیٹھا رہتا تھا اور جب میں نے اپنے حصے کی خوشیاں اس کے نام کی میری روح اور آلودگی سے پاک ہو گئی میرا روم روم چمکنے لگا یہی چمک میرا ساسا میری آن ہے اور ابھی بہت سفر تیہ کرنا ہے بہت سے ادھور کام پورے کرنے ہیں لیکن میں بلکل ترو تازہ اور پور امید ہوں بہنوں کی خوشیوں اور ماں کی دعاوں کی سہارے میں بہت دور تک جا سکتی ہوں مجھے یقین ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مور پر خوشیاں میری منتظر ہوں گی میرے حصے کی خوشیاں جو مجھے ہی ملیں گی میرے آس کے دیئے تمام ابھی روشن ہیں ختم شد